اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل فرنس آج کی ویڈیو میں ہم ڈرائر مشین کی اس یونیک سی موٹر کا اوریجنل کاپر وائنڈنگ ڈیٹا آپ دوستوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ کمپنی کی طرح سے اس کے اندر کون سی وائر گیج استعمال کی گئی ہے کتنے ٹرن کتنا ویڈ اس کے اندر ڈالا گیا ہے تو سبھی باتوں کی ڈیٹیل کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچ سکے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف تو فرنٹ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے سامنے ایک ڈرائر مشین کی موٹر ہے جس کو ہم سپینر مشین بھی کہتے ہیں ڈرائر مشین بھی کہتے ہیں اور کپڑے خوشک کرنے والی مشین بھی کہتے ہیں جس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کی موٹرز استعمال ہوتی ہیں تو میں اپنے ویڈیوز کے اندر وقتن فوقتن ہر طرح کی موٹر کا وائنڈنگ ڈیٹا آپ دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں تو عام طور پر اس طرح کی بارڈی والی جو موٹرز ہوتی ہیں اس کے اندر یہ سٹیٹر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ دوستو پہلے بھی کپڑے کی وائر سے وائنڈ تھا لیکن اس میں پانی چلا گیا جس کی وجہ سے یہ موٹر خراب ہو چکی تھی تو اب ہم نئے سرے سے اس کو ریوائنڈ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں کہ دوستو اس کی سلاٹ کے اوپر تو چوبیس سلاٹ ہیں اس کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سلاٹ اس میں ایک طرف خالی ہیں اور چار سلاٹ اس کے بالکل سامنے خالی ہیں اور اس طریقے سے اگر یہاں پہ آٹھ سلاٹ دیکھیں تو یہ آپ کو بڑے نظر آئیں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی آٹھ سلاٹ اس کے اندر بڑے نظر آئیں گے تو ٹوٹل چوبیس سلاٹ ہیں اس کے اندر اور چار جمعہ چار سلاٹ اس کے اندر چھوٹے ہیں تو پہلے دوستو اس کو کچھ اس طریقے سے وینڈ کیا گیا تھا کہ اس کی رننگ اور سٹارٹنگ دونوں کے اندر ڈبل کوئل والے چار چار سیٹ ڈالے گئے تھے تو اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی اس کو وینڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم اس کو اس طریقے سے وینڈ کر رہے ہیں کہ دو سیٹ ہم نے اس کے اندر سنگل کر دیئے ہیں اور دو سیٹ اس کے اندر ڈبل کر دیئے ہیں اور اوپر جو ہم اس کی وینڈنگ ڈالیں گے چاہے وہ رننگ کی ہو یا سٹارٹنگ کی ہو تو وہ دوستو ڈبل کوئل والی آئے گی یعنی اس میں ہر سیٹ کے اندر دو کوئل آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایک چھوٹی کوئل ہوگی اور ایک بڑی کوئل ہوگی تو اس سے دوستو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اگر اس طریقے سے آپ بناتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی زیادہ تارڈ ڈال سکتے ہیں اس طریقے کے مطابق اگر آپ رننگ اور سٹارٹنگ دونوں کے اندر ڈبل کوئل والے سیٹ ڈالتے ہیں تو پھر دوستو آپ کو ٹرن تھوڑے سے کم رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ جو چھوٹی سلاتیں ہیں ان میں سے بھی کوئل نے گزرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کے ٹرن کم ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے لیکن اگر اس طریقے سے آپ اس کو وینڈ کرتے ہیں کہ دو سیٹ آپ اس کے اندر سنگل کر لیں تو پھر آپ اس کے اندر زیادہ تار بھی ڈال سکتے ہیں تو پہلے بھی دوستو اس موٹر کو 29 نمبر کاپر وائر سے وائنڈ کیا گیا تھا اور اب بھی ہم اس کو 29 نمبر کاپر وائر سے ہی وائنڈ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے دوستو میں اس کا پہلے والا وائنڈنگ ڈیٹا آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے چونکہ رننگ اور سٹارٹنگ دونوں کے اندر ڈبل کوئل والے سیٹ ڈالے گئے تھے تو 29 نمبر کاپر وائر سے جو چھوٹی کوئل تھی اس کے اندر 120 اور جو بڑی کوئل تھی اس کے اندر 230 ٹرم دیے گئے تھے یعنی 120 چھوٹی کوئل کے اندر جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو بڑی کوئل ہوتی ہے ایک سے چھے والی اس کے اندر 230 ٹرم ڈالے گئے تھے تو اس طریقے سے 8 سٹ اس کے بنائے گئے تھے 4 رننگ کے اور 4 سٹارٹنگ کے تو اس کے اندر تو رننگ اور سٹارٹنگ دونوں کا ڈیٹا بلکل سیم تھا جس طریقے سے ہم اس کو وین کر رہے ہیں ہم نے اس کے دو سٹ جو ہیں وہ ڈبل کوئل والے ڈالے ہیں اور دو سٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگل کوئل والے ڈالے ہیں جو سنگل سٹ ہے اس کے اندر دوستو ہم نے 29 نمبر کاپر وائر سے 300 ٹرم ڈالے ہیں اور جو ڈبل کوئل والے سٹ ہیں اس کے اندر چھوٹی کوئل میں ہم نے دوستو 110 اور بڑی کوئل کے اندر ہم نے 29 ٹرم دیئے ہیں چھوٹی کوئل کے اندر 110 اور بڑی کوئل کے اندر ہم نے 29 ٹرم دیئے ہیں اس طریقے سے دو کوئل والے دو سٹ ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں یہ بلکل آمنے سامنے ہیں اور اسی طریقے سے جو سنگل سٹ ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آمنے سامنے ہیں اور ان میں سے ہر سٹ کے اندر ہم نے 300 ٹرم 29 نمبر کاپر وائر سے ڈالا ہے اگر وزن اور ویڈ کی بات کی جائے دوستو جو کمپنی کی طرف سے اس کے اندر وزن ڈالا گیا تھا تو وہ ایک سیٹ کا وزن آپ کا 58 گرام بنتا تھا اور جس طریقے سے ہم اس کو وائنڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا تقریبا 62 سے 63 گرام ہر سیٹ کا وزن آئے گا اور اس طریقے سے آپ اس کی وائنڈنگوں کمپلیٹ کر پائیں گے تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی اوپر والی وائنڈنگ کی تو اوپر دوستو ہم اس کے چار سیٹ ڈالیں گے دبل کوئل والے تو چھوٹی کوئل کے اندر ہم 150 اور بڑی کوئل کے اندر ہم 210 ٹرن دیں گے تو اس طریقے سے اوپر کے چار سیٹ ہم اس کے کمپلیٹ کریں گے چھوٹی کوئل کے اندر 150 اور بڑی کوئل کے اندر 210 ٹرن ڈالیں گے اس طریقے سے اس کی اوپر والی وائنڈنگ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایک دفعہ میں اس کا ڈیٹا فیس سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کہ اگر آپ اس کو کمپلیٹ جیسا وائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ڈبل کوئل والے 8 ہی سیٹ اس کے اندر ڈالنے ہیں اور چھوٹی کوئل کے اندر آپ نے 120 اور بڑی کوئل کے اندر 230 ٹرن ڈالنے ہیں اور اگر ہماری طرح وائنڈ کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم اس کو کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ نے جو نیچے والی وائنڈنگ ہے اس کے اندر 260 آپ کے ڈبل کوئل والے ہوں گے جس میں سے چھوٹی کوئل کے اندر ہم نے 110 بڑی کوئل کے اندر ہم نے 295 ٹرن دیئے ہیں اور جو سنگل کوئل ہیں اس کے اندر دوستوں ہم نے 300 ٹرن ڈالے ہیں اور اوپر والی وائنڈنگ کے اگر بات کی جائے تو اوپر والی وائنڈنگ کے اندر ہم 4 کے 4 سے ڈبل کوئل والے ڈالیں گے اور چھوٹی کوئل کے اندر ہم 150 بڑی کوئل کے اندر ہم 210 ٹرن ڈالیں گے تو اس طریقے سے ہماری وینڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آئی ہوپ آج کا یہ دونوں درہ کا وینڈنگ ڈیٹا آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچ سکے ملتے ہیں پھر کس نے یہ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ